اور خاص طور پر نجومیوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور ان پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا گیا ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض وقت کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض سچ معلوم ہونے لگتی ہیں تو بات یہ نہیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے پہلی بات ہے کہ ہمارا اعتقاد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ ہے لیکن اگر اتفاق سے کوئی بات ان کے موہ سے نکلی ہوئی ساتھ ہو گئی یا پچھلی زندگی کی کوئی بات انہوں نے ایسی بول دی تو یہ سب ہمارے لئے آزمائش ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ اگر منع کیا جائے تو حجت واضح کرنے لگتے ہیں نہیں نہیں ہم نے خود تجربہ کیا ہوا ہے سچ نکلتی ہیں باتیں وہ فلان جومی نے مجھے یہ بتایا تھا اس قسم کی تصدیق کرنا منع ہے ایسی باتوں کے بارے میں بس خاموشی اختیار کرنی چاہیے تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے خواہ وہ سچی کیوں نہ نکل آئے کیوں اس لیے کہ ہمارے موہ سے نکلی ہوئی تصدیق دوسرے لوگ کا یمان خراب کر دیتی ہے وہ بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں اچھا ہم بھی پوچھ کے آئے وہ پلانہ کہہ رہا تھا اس کی بات سچ نکلتی ہے خواہ سچ نکلی ہو پھر بھی مت بولیں اور آج آپ دیکھیں کہ ایسی چیزوں کے عام ہونے کی اصل وجہ کیا ہے لوگوں کی لاعلمی اور لاعلمی میں کہی ہوئی باتیں اور اس طرح کی تصدیقیں تو اگر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت آزمائش تھے تو آج بھی اس قسم کے کچھ لوگ ہمارے لیے آزمائش ہو سکتے ہیں وہ سچے ہو کے جھوٹے ہو ہمیں منع کیا گیا کہ تم نے ان کے پاس نہیں پھٹکنا نہ آؤٹ آف کیریوسٹی اور نہ آؤٹ آف فن کیونکہ بعض لوگ صرف انجوائیمنٹ کے لیے ایک فن کے طور پر صرف کھیل تماشے کے طور پر چل پڑتے ہیں نہ کھیل تماشے کے طور پر جانا ہے اور نہ سنجیدگی سے جانا ہے کیونکہ بعض افر مزاق میں کہیں بھی باتیں بھی انسان کے اوپر اس طرح اثر کر جاتی ہیں کہ زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا یقین کر لیا تو اس کی چالیس راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوں گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو دعود کی روایت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی اس کو سچ مانا تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا یعنی آپ پر اتری بھی تعلیمات کا گویا اس نے انکار کر دیا کس نے جو غیب کی حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے تبرانی کی روایت ہے جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ علم غیب معلوم کرے پھر اس سے کوئی بات پوچھی تو چالیس راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی ہے اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق کر دی تو اس میں کفر کیا کہ ہاں ہاں اس میں تو بالکل سچ کہا اور یہ تو ایسا ہوگا اور پھر وہ اس میں ہم کا شکار بھی ہو جائے اچھا یہاں ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گی کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ نجومیوں کی کچھ باتیں ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہیں وہ جو کچھ تیر تکے چلاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ باتیں بعض وقت درست بھی نکل آتی ہیں پھر انسان کا اعتقاد اور زیادہ ان پر پختہ ہونے لگتا ہے اچھا بعض وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کافی ریڈنگ کرتے ہیں کافی ریڈرز ان کو کہتے ہیں کافی میں قسمت تلاش کرتے ہیں بعض لوگ بالوں کو دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں بعض اور اسی طرح کی باتیں کو ذریعے لوگوں کو ان کے حالات بتاتے رہتے ہیں قسمت بتاتے رہتے ہیں بعض وقت ہاتھ کی لکینیں دیکھ کے بتاتے ہیں بعض وقت اور کچھ خیافے کرتے رہتے ہیں اور اس سے غیب کی خبریں دیتے رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی علم ان علوم میں سے دے دے اور وہ بندہ ہمارے لئے کازمائش ہو بلکل ایسے ہی جیسے بابل کے شہر میں حارود مارود کو اتارا گیا تھا اور وہ سہر جانتے تھے اور سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تو فتنہ آزمائش ہے ایسا مت کرو لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے اور اپنا جا کے ایمان بیچتے تھے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ ہم تو فتنہ ہیں مت کفر کرو لیکن لوگ ہاتھ دھوکے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھ گئے